ہمارے سیاست دانوں کو بھی بات کرنی چاہے پڑے گی ہمیں بھی بات ہم پہلے آپ کو یہ تصویر دکھاتے ہیں اور یہ تصویر ہے اڑائی گاؤں کی اڑائی گاؤں پنچ راجوری کا گاؤں ہے اور پنچ راجوری کے اڑائی گاؤں کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے آبید ذرا تصویر دکھائی گا آبید یہ ہے اڑائی کا گاؤں یہ پنچ کی منڈی کا منڈی سے چار پانچ کلومیٹر دور یہ سارے علاقے کے لوگ جو ہیں سکول کے باہر جمع ہیں اور جمع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں استاد نہیں آ رہا ہے استاد نانے کی وجہ سے یہ بچے جو معصوم بچے جن کا فیوچر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے اور استاد کے نانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو سکول میں استاد کی جو ڈیوٹی ہے اس کو بیلو بھی بنا دیا گیاung اس کو ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا تھانہ دارت کی طرح اس کو بھی بیڈیو کی طرح اس کو بھی ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے اب وہ یہ جو ہے بیلو بھی ہے تو اس لیے وہ سکول کامی آتا ہے زیادہ بچوں کو بیلو میں ہی شاید وہاں پہ زیادہ کچھ ملتا ہے تو وہاں پہ چلا جاتا ہے سکول بند رہتا ہے تو یہ ہمارے تعل میں نظام کا علمیہ لیکن اسی علمیہ میں ایک اور انکشاف جو ہے میرے ساتھ جنید آہ آہ اس معاملے پہ آہ میرے ساتھ ایجیک کے آہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی میرے ساتھ رہیں گے اور ساتھ ساتھ میں رزوان گیلانی جو ہے جانے معنی صحافی ہے وہ میرے ساتھ جوائن کریں گے اور رزوان گیلانی سے ہی ہم بڑا مددہ اٹھائیں گے کیونکہ رزوان گیلانی نے ایک سٹوری کیا ہے اور سٹوری میں سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے کہ پانچ سو چوپن کے قریب سرکاری سکولوں میں پچھلے دو سالوں کے دو سر دوران باست ہزار کے قریب بچے جو ہیں وہ سکول چھوڑ کے چلے گئے ان رول میں ڈرائیو کی بات سرکار نے پچھلے سال کی تھی اسی پہ میرے ساتھ رزوان گیلانی جوائن کریں گے بہت بہت شکریہ رزوان گیلانی کا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ محمد عمید خان صاحب بھی جو ایجیک کے جو ہیں ٹیچرز فوم کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیچر کمیونیٹی کو رپیزن کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جھوڑیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بانڈی پورا خالو احوال بھی دکھائیں گے بانڈی پورا کے آج ایک گاؤں میں کوئل مقام کا علاقہ ہے یہ بانڈی پورا سے کریمیں آر سے دس کلومیٹر مین ڈی سی آفس اور ٹھیک اسی ڈی سی آفس کے روڑ پہ ہے وہاں پہ بھی لوگاں سڑک پہ تھے اور معاملہ تھا انفرسٹرکچر سکول کا انفرسٹرکاری سکول کا تو یہ سرکاری سکول میں رزوان گیلانی کی سٹوری جو ہے وہ خبروں میں چھپی ہے اس کو پولٹیشنز نے ٹویٹ کیا ہے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے پوسٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں ہے کہ سال دوزار بائیس تہیس میں بائیس سٹھ ہزار سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ جو بچے ہیں سرکاری سکولوں سے نکل گئے ہیں کہاں گئے ہیں یہ ہم ضروری جانے چاہیں گے پہلے امین خان جب تک رزوان گیلانی ہم ایسا جھوڑتے ہیں جھوڑ چکے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ رزوان بھائی بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے اور امپورٹنٹلی یہ اپنے سٹوری کی ہے سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس جو کہیں یہ سرکاری سکولوں سے نکل کے گئے کہاں ہیں کچھ آپ کی سٹوری میں جو سروے آپ نے کیا ہے یہ گئے کہاں ہیں تھوڑا سا نیٹ ورک کا نیشور ہے ریزوان بھائی جی 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 سلام علیکم بھائی میں آپ کو اکثر ہمارے ایڈکیشن سسٹم پہ نہ آپ کوئی سمجھوتا کریں نہ میں کروں گا ذرا بتائیے گا یہ سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ جو بچے کوئی سٹوری ہے یہ بچے سرکاری سکولوں سے گئے کہیں کیا یہ ایڈکیشن تھوڑ چکے ہیں یا کسی اور سکول میں گئے جی سانم ایجا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دینے کے لیے ہوپ کی میری آواز آپ تک آت بلکل کلیر آپ کی آواز آ رہی ہے آپ صرف بتائیے سب سن رہے ہیں دنیا سن رہی ہے آپ کو جی 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 تو ایکشلی یہ پرسوہی ایک کمیونکیشن نکلا ہے سیکنڈ جولائی کو پروڈیکٹ ڈیریکٹر سمجھ رہا ہے انہوں نے ایک کمیونکیشن نکال رہا ہے تو آل چیف ایڈکیشن آپ سرز انہوں نے یہ پایا ہے کہ جو یو ڈائیس لیٹس ابھی کمپائل ہو رہا ہے اور ٹو سوزن ٹوئیٹی تھری ٹو سوزن ٹوئیٹی فور کا جب اس کا وہ دیکھتے ہیں کہ انڈرولمنٹ آف سٹوڈنٹس اکراؤز جہنڈ کہ جب اس کو کمپیر کرتے ہیں انڈرولمنٹ آف سٹوڈنٹس ان ٹو سوزن ٹوئیٹی ٹو اور ٹو سوزن ٹوئیٹی تھری اس میں یہ پایا گیا ہے کہ مور دین سسٹی وان تھاؤزنڈ جو سٹوڈنٹس کا جو نمبر ہے وہ کم ہوا ہے سکولز میں اب جبکی میں نے تب ان کو بکاہ تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے انہوں نے تب ایک ریزن بتایا تھا کہ ریزن کیا بتایا تھا انہوں نے اس کو وہ کہا تھا کہ اب یہ فائنل نہیں ہے یہ کہہ کہ ہم نے سی اوز کو لکھا ہے کہ اس فگر کو ویریفائی کریں اور اگر یہ سچ ہے تو ایسا ٹرین کریں لیکن ایک ہر کسی چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے پراپر گورنمنٹ سیکٹر میں کیونکہ جو یوڈائیس ہے اس کے پراپرلی ایک انچارج ہوتے ہیں سکول لیول پہ ایک انچارج ہوتا ہے اگر میں کہیں پہ غلط بولوں گا تو یہاں پہ امین صاحب ہے یہ سینئر استاد کے بعد میں اپنی بات کرتے ہو پہ مجھے صحیح کریں گے درست کریں گے یہ تو جہاں تک میری نالج میں ہے کہ سکول لیول پہ ایک انچارج ہوتا ہے یوڈائیس کا اور پھر زونل لیول پہ ہوتا ہے ایک زونل تیچر ہی ہوتا ہے اور ڈسٹرک لیول پہ بھی ایک تیچر ہی ہوتا ہے جو کوڈنیٹ کرتا ہے ایک پلاننگ سیکشن کے ایک آفیشل سے جو ڈسٹرک لیول میں ہوتا ہے چیف ایڈکیشن آفیسر کے آفیس میں اور ایک کلرکل سٹاپ کا ایک بندہ ہوتا ہے تو مطلب یہ سکول سے لے کے سی او آفیس تک پھر پروجیکٹ ڈیرٹر سمجھ رہا تھا کہ فگر جاتا ہے تو اگر یہ پروسس ہے اس میں پھر مطلب تب اس ٹائم پہ جب میں نے بات کی میں نے اس پروڈیرٹر کو کوڈ بھی کیا تھا اسری اپنی سٹوری میں کی انہوں نے کہا تھا کہ we will verify مگر یہ ریپورٹ اگر ہم پروسس دیکھیں گے جو سسٹم ہے یہ ریپورٹ سکول سے لے کے سی او آفیس تک اور پروڈیرٹر کے آفیس تک گیا ہے تو اس میں مطلب یہ نہیں تو سورس کے تھوڑ آیا ہے نہیں تو مطلب ہوای میں کوئی ایسا فگر آیا ہے یہ بالکل آہ اتھنٹک سوڑز ہے اتھنٹک فگر ہے ریپورٹ دیا ہے تو میں نے بھی کہیں اپنے آفیسل سے بات کی ٹیچر سے بات کی وہ بہت سارے ٹیچر یہی کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ یر جو یا اس سے پہلے جو دو سال پہلے یا ایک سال پہلے جو انروڑنٹ رائی ہوئے ہر سال جو ہمارے ڈیریکٹر صاحب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک ایک لاکھ بچے جو ہے نمبر انکریز ہوتا ہے ہر سال بٹ جب آفیسل فگر سامنے آئے وہاں تو سکسٹی وان تھاؤزن بچے کم ہی ہوئے ہیں تو خیر اسے پتہ چلتا ہے کہ انروڑنٹ رائیو کتنا کامیاب رہا ہے دو سالوں میں بٹھا ہاں یہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میبھی تب سکولز میں بچے آئے ہوں گے لیکن اگر یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بچوں کو سکول میں جوائن کرنا ہے لیکن جیسے کہ میں آپ کی سکرین پر اس ٹائم تصویریں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کس طرح نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں بچوں میں نے کل بھی ایک سٹوری کی ہے نادیال سکول میں پانچ کلاس کے لیے دو کمرے ہیں اور کسی سکول وہاں پہ جو دو ٹیچر ہیں صرف اور ایسے جو آپ یہ تصویر دکھا رہے ہیں اپنی یہ ویڈیو ویجولز دکھا رہا ہے اپنی سکرین پہ یہاں پہ بھی میں حال دیکھ رہا ہوں بچے نیچے بیٹھے ہوئے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جون تک ابھی بھی اگر ہم اچھے سے ڈیپ سروی کریں گے ابھی بھی ہنڈر پرسنٹ کتابیں سکولوں میں موجود نہیں ہے امین خان صاحب یہاں پہ یہ فورم کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنی ٹیچنگ کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور بچوں کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں استاد ہونے کے ناتے یہ خود بھی بتا سکتے ہیں کی کیا سچ میں کتابیں ہیں سکولوں میں سٹائنگ بھی تو یہ انڈرولمنٹ ڈرائیو یا انڈرولمنٹ بڑھانا صرف اتنا ہی تو نہیں ہے نا کی بس بچوں کو لائیا ان کو تب ایک ٹاوفی دیا چاکلیٹ دے دیا تو اب آپ گوارمنٹ وہ اس کام کہیں گے گوارمنٹ سکولوں میں فیسیلٹیز ہیں تو اس سے کام نہیں چلتا ہے سچائی یہی ہے کہ ایک سال میں اک سٹھ ہزار بلکل ریزوان آپ ہمارے جس طرح کے جس کمیونٹی سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس کو میں جس کو میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور آپ کا مدہ مقصد رہتا ہے اکثر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے اور میں اس سے ایڈمائر بھی کرتا ہوں لیکن کچھ سرکار کے حلقوں میں کبھی کبھی ناراضگی بھی اس سے چکلش بھی ہو جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہے ہمارا مدہ سکتے ہیں لیکن تعلیم پہ سمجھوتا نہ کریں امین خان صاحب میرے اچھے دوست بھی ہیں لیکن امین خان صاحب آپ پچھلے سال بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہمارا انرولمنٹ رائیو ہے چونکہ کپوارہ صاحبی بلانگ کرتے ہیں میرے بھی ہے ہمارے رشتے بھی ہیں تعلقات بھی ہیں میں ان تعلقات کو خراب ہوں یا اچھے ہوں وہ الگ سی بات ہے لیکن سسٹم پہ ہم اس ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں ذرا مجھے بتائیے پچھلے سال کے جو دعوے آپ کے تھے بڑی ٹافیاں بانٹی جاتی تھے وہ ویلکم ویلکم کرتے تھے آپ جو ہوا بچے سکول تو وہ سب وہ ویلکم ویلکم وہ فراد ہی تھا آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو مبارک آپ کی نئی چنل بہت شکریہ گیلائنی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کی اس نے ایک بہت مدے کی طرف ہماری توجہ دلائی میں آپ کو بات کہوں کہ جو اکس سٹھ ہزار کا اعداد شمار دیا گیا ہے کہ یہ سکول اسے باہر ہیں یا یہ کم ہوا ہے انرولمنٹ دو چیزیں اس کی پہلی بات ہے کہ اس کی اپڈیشن اس وقت بھی ہو رہی ہے جو میرے بھائی ریزوان صاحب نے بولا کہ ایک ٹیچر اس کے لیے ہے پریمری سکول میں میڈل سکول میں ہائر سکنڈری میں پھر سی اوز داری آفز میں انہوں نے صحیح کہا لیکن ہم نے بار بار کہا کہ یو ڈائس کو چلانے کے لیے ایک طریعت یا افتہ استاد ہونا چاہے اس کی کوئی ٹریننگ ہونی چاہے تاکہ جب بھی وہ اعداد شمار دے 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 اور جلدی میں دے 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 دنم صاحب میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ ہم اس کو خارج امکان نہیں کہیں گے کہ انرولمنٹ کم ہوا ہے یہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اعداد شمار آپ کے سامنے ہے ڈیجٹل ورلڈ ہے اس وقت ڈیجٹل سسٹم ہے تو میرے جھوٹ کہنے یا سچ کہنے سے کوئی فارق نہیں پڑ گا کیونکہ سب کچھ آپ کے سامنے میں آپ کو کہوں گا کہ ایک میٹرک کے بعد ہمارے بہت سے بچے آئیسے ہیں جو جہاں ان کو سکالرشپ ملتا ہے ٹینت پاس کیا نکل گئے اور کسی ٹیکنیکل کورس کے لیے جاتے ہیں ایک وہ بھی اس کی وجہ ہے کہ وہ بچے ہمارے سکولوں سے نکل کر کسی ٹیکنیکل کورس کے لیے گئے یوٹی سے باہر گئے کسی ریاست میں انہوں نے ایڈمیشن لیا دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے میں آپ کو وصوق سے کہوں کہ انفراسٹرکچر کیسا ہو ٹیچر کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ہم ویٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کب اس بچے کو اچھی تعلیم ہوں سال دو سال ایک سال مینہ چھے مینہ بچے کی تعلیم کے لیے ویٹ نہیں کر سکتے ہیں میں بہت سے چیئرمنٹ جمہو کشمی ٹیچرز پروف نیشنل وائس پریزیڈنٹ آف آلیڈا ٹیچرز فیڈریشن آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے سکولوں میں جب سے کیجی نافذ ہوا ہے پریپریمری اور میں کافی مشکور ہوں شیری علو کمار جی ہماری پرنسپل سیکٹر ہے اس نے اس کے ساتھ آیا کا کنسپٹ دیا ایک آیا پانچہ ہزار میں لگائی گئی میکنہ بدقسمیتی یہ ہے کہ جب ہم ان بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم ان کو پھوسٹ میں درج کریں ان کے والدین کو نکال کر پریمیڈ سکول میں دالتے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ ایک سسٹم چلا ہے ایک فیشن چلا ہے کہ صبح ایک بیگ ایک ٹپن ایک گاڑی ہے تو جار بچے دس اس کے ساتھ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں میں پریویڈ سکول کے سسٹم کے خلاف نہیں ہوں کیونکہ ہمارا بچہ جو ہے یقوم کا مشترکہ سرمایہ ہے یہ ہمارا آنے والا کل میرے سکول میں زیر تعلیم ہے کہیں بھی ہو ایک اور بات میں آپ کو کہوں شاید رزوان صاحب نے اس پہ ایک سٹوری کی میں مبارک بات دیتا ان کو کہ ہمارے اس وقت ہائر سکنڈریز میں لیکچررز کی کافی کمی ہے تو ہمارے پریمری اور الیمنٹری سے ٹیچرز کو جو ہمارے پوسٹ گنجمنٹ کو اٹھا کر ہائر سکنڈری میں لگا دیا گیا ہے وہاں اس سے کیا ہو کہ ہمارے پریمری اور الیمنٹری میں ٹیچرز کی کمی ہوئی آپ بٹپورا لے لیجے دیور لے لیجے مونبال لے لیجے اوڈی کے اوپری علاقوں میں نہیں لیجے جہاں سرکاری سکولوں میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ٹیچرز کم ہے ان ٹیچرز کو ان جگہوں پہ لایا گیا ہائر سکنڈریز کے لیے ہماری گزاہرش ہے کہ جو کنٹریکچول سسٹم جس کو کلٹرل ریسورس کارڈنیٹر کا نام دیا گیا ہے اس کو ابھی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ہے اب فتہ نہیں مہینہ لگ جائے وہ کب اپوائنٹ ہو جائے اور ہم یہی آپ کی وساط سے کہنا چاہے کہ اس کے وجہ سے جو ٹیچرز ہائر سکنڈریز میں ہے بیسیکلی ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے پریمری کے لیے سنم صاحب اور رزوان صاحب میں دونوں آپ سے دونوں اس کو کہتا ہوں آپ ہمارے معزز صافی ہیں کہ اگر ایک رہبر تعلیم استاد کے لیے ٹرانسپر پالسی ممنوع ہے اس کا تبادلہ ممنوع ہے پھر اس کو ڈپلائیمنٹ پر ہائر سکنڈریز میں کیوں لاتے ہیں وہاں جو پریمری اور الیمنٹری میں کمی محسوس ہوتی ہے کمی پائدہ ہوتی ہے اس سے پیرنٹ جو ہے وہاں سے بچوں کا داخلہ خارج کر کے دوسرے سکول میں ڈالتے ہیں پریویٹ سکول میں اور مبارک کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا پیرنٹ جو ہے وہ تعلیم کو لے کر کافی حساس ہے آج یہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں لیکن آج شام کو پیرنٹ اپنے پچے کو دیکھتا ہے کہ اس نے دن میں کیا پڑھا کیا کچھ کیا بہت سے پیرنٹ یہ نہیں ہے ایک پچھلے سال مجھے کئی جگہوں سے ریپورٹس آئے تھے رزوان بھی وٹنس کرے گا اس چیز کو بہت سے جگہوں پہ بتایا جاتا تھا کہ انرولمنٹ کا جو ڈرائی شروع کیا ہے یہ صرف پیسے نکالنے کے لیے بہت سے زادیوز وغیرہ نے پیسے نکالنے کے لیے وہ دکھایا فراڈ ڈراما کیے یہ سٹوری سے وہ چیزیں تو پھر اب رزوان وہ تو کئی سیٹفائے ہو رہی ہیں کہ جو کچھ بتایا ہے الزام لوگ بتا رہے تھے وہ صحیح ہے سنم اعجاد صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بال بتاؤں گا وہی مسئلہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ مجھے جو آفیسر ہوتے ہیں ایسکویشن ڈپارٹمنٹ کے وہ مجھے ہمیشہ یہ دعا ہو یہ نا وہ ایک شکایت کرتا ہے کہ آپ کے دماغ میں رزوان آپ کے دماغ میں صرف نیگٹیوٹی بھری ہوئی لیکن یہ نیگٹیوٹی نہیں بھری میں ان کو ایک آئینہ دکھاتا ہوں جب بھی امین صاحب اس میں مطلب اگری کریں گے میرے صاحب جب بھی ایک انڈرولمنٹ ڈرائیو ہوتا ہے سپوز جہاں پہ اس ٹائم کھڑا ہوں سنم صاحب میں آپ کو نا نہیں کر سکا میں ڈرائیو کر رہا تھا میں نے گاڑی روکے ایک سکول کے سامنے اپنے گاؤں میں میرا ایک اپنے میرے گاؤں کا سکول ہے جب یہاں پہ انڈرولمنٹ ڈرائیو تھا یہاں پہ ایک بہت اچھا فانکشن ہوا لاسٹیر زاڑیو صاحب آئے سرپائن صاحب آئے اور سب کو ڈرائیو فروٹز مانٹے گئے اس کے بجائے سٹیج سیٹ کرنے کے بجائے جو زاڑیو صاحب نے ڈرائیو فروٹز کھائے جو سرپائن صاحب نے ڈرائیو فروٹز کھائے اگر اس کے بجائے ایک پیرنٹ کو بولنے کا موقع دیا ہوتا اس جگہ پہ اس سٹیج پہ کی وہ اپنے بچے کو ابھی تک کیوں نہیں لارا رہا تھا گورنمنٹ سکول میں اور اب اگر لا رہا ہے تو کیا موقع کیا امید لے کے لا رہا ہے جو ابھی امین صاحب نے کہا کہ بچہ آتا ہے سکول لیکن دو سال کے بعد نکلتا ہے یہی خود ہی انہوں نے خود ہی اس بات کا جواب دیا جب انہوں نے پہلے کہا کہ بچہ پہ کنڈرگارڈر میں آتا ہے پھر فرسٹ پرائیمری سیکنڈ پرائیمیرے نکل جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ پرائیمری اور میڈل سکولہ ٹیچر سے نہیں وہ تھائر سیکنڈری پہ پڑھانے گئے آپ دیکھیں دیپارٹمنٹ میں کتنا کنفیوزن ہے سانم صاحب امین صاحب آپ دونوں کو پتا ہوگا پیشلے کہیں سالوں میں ایون کی گورنمنٹ نے ایک بار ایک آرڈر نکالا انہوں نے اس میں سیدھے یہ کہا کہ ایک مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بولتے ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ایسے سے ٹیچرز اور آرڈر ٹیچرز سے دیہا بھوٹا ہے شیم کو دیپارٹمنٹ کیونکہ انڈرولمنٹ ڈکلائن ہو رہی ہے انڈرولمنٹ ڈکریز ہو رہی ہے ان کی وجہ سے دی آرڈ ایبول پر ریٹین دی سٹوڈنٹس ان سکول بٹ وہی ٹیچرز وہی استاد وہی گریڈ سیکنڈ گریڈ تھرڈ ٹیچرز وہی آرڈر ٹیچرز ان کو مجھے میں کہتا ہمیں مانے گے ٹھیک ہے ان کو نہیں آیا تو پھر وہ ہائر سیکنڈ میں کیا کہتا ہے ہائر سیکنڈ میں تو شیمیل مطلب یہ ہے کہ دیپارٹمنٹ کے پاس کوئی کنکریٹ پالسی نہیں ہے تھوڑا سا تھوڑا سا امین خان صاحب پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ یہ جو اٹائچمنٹ پالسی ہے میک میں تعلیم کی یہ ختم کی جائے گی پرسن بھی آرڈر نکلا ہے لیکن آج بھی دیکھئے گا جہاں پہ بھی آپ کے سکول میں ٹیچر ہے وہ کلرک بنایا گیا ہے زیڈیو آفس میں بہت سے آپ کے ڈسٹرک آفس میں پچاس ٹیچروں کو میں جانتا ہوں ہر جگہ پہ وہ کلرک وہ ٹیچر ہے کلرک بنایا گئے ہیں اور آپ کے کلرک کہیں بیٹھے ہوئے آپ تو یونین کو رپیزنٹ کرتے ہیں آپ کمیونٹی کو رپیزنٹ کرتے ہیں لیوگنگ اپس سائیڈ آپ ٹیچنگ کمیونٹی کو کر رہے اس پہ کبھی بات کیجئے کہ سرکار کو بتائیے کہ آپ کے آرڈرز کا امپلیمنٹ نہیں اور ہے گراؤنڈ پہ سنم صاحب آپ نے بہت اچھی بات کہی میں آپ کو کہوں کہ بائی مائی ہارٹ میں اس وقت زیادہ خوش کروں کہ میں بچے کو رپیزنٹ کروں جو میرے سکول میں زیر تعلیم ہے چاہی پریویٹ میں ہے یا سرکاری میں ہے آپ نے جو بات کہی میں آج ایک آفسر کے پاس بیڑھا تھا اس نے ڈپلائیمنٹ کینسل کا آرڈر نکالا کسی اور آفس میں ایک ٹیچر بیٹھا ہے بہت مدد سے لیکن وہاں سے اس آفس کے آفسر نے آرڈر دیا ڈیریکٹر صاحب کو کہ مجھے اس کی بہت اور ضرورت ہے یہاں پہ کیا کریں ہمارے آفسر بھی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو کہوں کہ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری گولانی بی بات صاحب وہ بیروکریٹ کم ہے ایڈوکیشنسٹ زیادہ ہے بلکل جانتے ہیں سب لوگ کوشش کر رہے ہیں اس نے بھی یہاں ایڈاپٹ کیا بچوں کو کپاڑا میں اور وہ بچے بہت آگے نکل گئے میں آپ کو وسوق سے کہوں کہ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹیچر کو صرف ٹیچنگ کا اسائنمنٹ دیا جائے گا نون ٹیچنگ اسائنمنٹ ہی بار لوگ کمار کے پاس گئے ایون میں گورنر کے مشیر کو بھی ملا میں اوپن آپ کی چینل میں کہتا ہوں دنیا اس کو دیکھ رہی ہیں بہت لوگ ناراض ہوں گے اس پہ لیکن میں یہ کہوں ہم کم کو کیا دیں اس مستاد نے آپ کو مجھے اور رزوان صاحب کو بنایا مجھے کل کم پوچھے کہ آپ نے کیا دیا ہے میں میں کیا جواب دوں شاید میرے پاس جواب نہیں ہے کہ میں کم کو کچھ نہیں دے سکا رزوان بھائی تو اسے صورت میں آپ کی وسادہ سے میں کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی ٹیچر جس آفیس میں نون ٹیچنگ اسائنمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر سکونوں میں بھیجا جائے تاکہ ہمارا یہ تو یہ تو لاسٹ یر بھی لاسٹ یر بھی میں نے سٹوری کی تھی اور تب مجھے ایک سی او صاحب نے تو یقین دلایا تھا کہ بس ہفتے میں سارا کھو جائے گا آج بھی میں ان کو ان لوگوں کو جانتا ہوں چونکہ میں گھومتا رہا ہوں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں وہ کہیں 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 کہاں کوئی کہاں بزنس کر رہا ہے کوئی کہاں بزنس کر رہا ہے ایک اور رزوان بھائی میں آپ سے رزوان بھائی is it سٹوریشن جو یہ بہت سٹھ ہزار بچے جو ہیں یہ مسنگ ہیں یہ کہاں ہیں یہ کیونکہ ان نے بتایا کچھ لوگ یوٹی سے باہر تو چلے گئے لیکن باقی کہاں گئے اویسلی وہی تو ہے کہ میں نے کہا نا انہوں نے خود ہی جواب دیا کہ ملکہ کنڈر گارڈن ایک بہت بڑا چیلیج ہوتا ہے بچے کے لیے کہ سکول چھوڑنا پھر وہاں جانا دن گزارنا اب وہ بچے کو انگیج رکھنے کے لیے سامنے کیونکہ آج تو ہر گھر جل اور ہر گھر سکول ہے گھر گھر کو سکول ہے بچے ہو یا نہ ہو سکول لیکن بہت سارے کھلے ہیں کتنے سارے بند بھی ہوگے لیکن پھر بھی سکول ہے ہی تو کنڈر گارڈن کے لیے ان کو اپنے والدین بیجتے ہیں کہ چلے دن سپینڈ کرے گا پھر جب اس کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سا گرو ہوتا ہے جب اس کو اے فر اپل بی فر بول بھول لہا آتا ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ چلے جی اس کے مائیگریشن کرتے ہیں اب یہ چلتا بھی خود ہے بات بھی کرتے تو اب اس کو پرائیویٹ سکول میں بیجھے گے کیونکہ وہاں فیسیلٹیز ہے وہاں پہ میں وہی میں نے ابھی کہا کہ انڈرولمنٹ انڈرولمنٹ ڈرائیو صرف اتنا نہیں ہے کہ ذاڑیو صاحب اور سیو صاحب ڈرائیو فروٹس کھائے اس فنکشن میں وہاں پہ ایک سٹریٹیجی چاک آؤٹ ہو کہ اگر جس سکول میں ہم فنکشن کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک پلاننگ ہونی چاہیے نا پہلے سیو صاحب اگر کسی کسی ہیڈ ماسٹر کو کنزر دیتا ہے جی ہاں میں آ رہا ہوں پہلے اس کو بولتے ہیں وہ سوچنا چاہے کہ جس سکول میں جا رہا ہوں کیا وہاں پہ بینچ ہے کیا وہاں پہ ڈسک ہے کیا وہاں پہ ٹائلٹ فیسلٹی ہے کیا وہاں پہ فور والز آف کلاس روم ہے کیا وہاں پہ ایک کلاس ایک جماعت کے بچوں کے لئے الگ ایک سپریٹ کلاس روم ہے یہاں دیکھیں میرے گاؤں کا اپنے شرم آتی ہے مجھے لوگ بولتے ہیں کہ بہت بڑا جنرلسٹ کبھی کوئی مزاق میں مجھے اپنے لوگ ایجکیشن منسٹر بولتے ہیں وہ ایسے ہی بولتے ہیں لیکن جو میرا اپنے گاؤں کا سکول ہے کازیہ آباد زون میں کازیہ آباد علاقے میں یہاں پہ پرائیمری سکول ہے کمرے دو ہیں اور مجھے اپنے جگہ بہت گلڈ فیل ہو رہا ہے کہ میں اس پرائیمری سکول کے لئے مل آفسر کو کنونس نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ اگر پرائیمری سکول ہے اس پہ پانچ کمرے ہونے چاہیے اور پرائیمری سکول آپ نے پرائیمری سکول کی بات کی جس پرائیمری سکول سے میں پڑھا ہوں آج بھی وحیس سائی ہے جب آج میں آج بھی اس کا کچھ نہیں بدلتا تب بھی ٹارٹ پہ پڑھا کرتے تھے تب بھی ابھی بولا بولون صاحب میرے ٹوستاد تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں لے آج بھی ویال ہے یہ ہمارے سسٹم کا سب سے نگیٹی پوائنٹ ہے لیکن لاس کمنٹ میں لینا چاہیے امین خان صاحب مجھے ڈرنا چاہیے یہ جو ساری سیچویشن ہے یا ابھی بھی اپنے آپ کو کہوں کہ نہیں پی درم سلطان بود چلی امین خان صاحب سے ہمارا رضوان آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا رضوان بھائی امین صاحب لاس کمنٹ آپ سے لے لوں گا ڈرنا چاہیے مجھے یہ جو سیچویشن ہے مجھے ڈرنا چاہیے یا کہ کہیں ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے اس کے اپ ڈیشن آج چل رہی ہے آپ کو ہفتے کے بعد ریپورٹ حداد شمار مل جائیں گے لیکن میں ایک چیز آپ کو سنم صاحب کا ہوں جو آپ کا ٹیچر اس وقت جو سکول میں کام کر رہا ہے تھری ٹائر اس کی ایٹنڈینس ہیں اور میں آپ کو اسوک سے کہا ہوں اگر ٹیچر کو شادی ہے گھر میں یا فنکشن کوئی ہے وہ آج اس کی ڈیٹ ہولی دی یا سنڈے کو لیتا ہے کیونکہ میرا دن ضائع نہ ہو جائے سکول میں میرے بچوں کا کلاس ضائع نہ ہو جائے اس سنجیدگی سے استاد پڑھاتا ہے لیکن اس کو جو ایڈمسٹریٹو لیول پر سپورٹ ملنا چاہے شاید وہ اس نویت کا نہیں مل رہا ہے بھی تو میں ہم کوشش کریں گے مشترکہ سرمایہ ہمارا یہ بچہ ہمارے آفسرز بھی اس پہ لگے ہیں ہم بھی لگے ہیں یونین لیول پہ ہم لگے ہیں میں نے کہا کہ میری یونین کی پریارٹی جو ہے that is the education of our child تو ہم کوشش کریں گے ہم بچوں کو بھاگنے نہیں دیں گے ایک عالی استاد ان کے پاس ہے اور سکی میں جتنی بھی ہماری مرکز سے آتی ہیں سنم صاحب میں آپ کو اسوک سے کہوں یا میرے گلانی صاحب بیٹے ہیں میں آپ کو کہوں کہ اگر ان کو پراپرلی implement کیا جائے گا تو یہاں پہ سرکاری سکول میں ایک انقلاب آ جائے گا اتنی اچھی سکیم ہے میرے پاس وقت نہیں ہے اس پہ بہت بحث کی جا سکتی ہے رضوان بہت شکریہ بہت اس پہ بحث کی جا سکتی تھی یہ ہمارے تعلیمی نظام پہ ایک سوال ہے باسٹھ ہزار بچے ہیں سرکاری سکول میں انول میں ڈرائک ہوتوئے اور اس کے پیچھے کی کہانی میں اپنے اساتحزہ کا احترام نہ کھارو تو مجھ جیسا بے ایمان کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے اساتحزہ نے ہاتھ پکڑ کے یہاں پہنچایا ہے اور اگر میرے اساتحزہ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو شاید میں آج کسی جنگل میں چرواہا ہوتا بیٹ بکریوں کے ساتھ ہوتا لیکن یہ میرے اساتحزہ کی کرامت ہے ان کا مجھ پہ مہربانی ان کی کہ ان نے مجھے کبھی ہاتھ سے کبھی لات سے کبھی ملاقات سے ہر طریقے سے پڑھایا اور بہت بہتر بہتر پڑھایا میں شکر گزار ہوں ان سب ہی اساتحزہ کا میں بڑھ صاحب کا شکر گزار ہوں میں بوشلال کا شکر گزار ہوں میر صاحب کا شکر گزار ہوں لون صاحب کا سب کا انہوں نے ہر طریقے سے مجھے پڑھایا لیکن آج کی سسٹم میں مجھے تعلیم کا یہ نظام سمجھنی آ رہا ہے یہ ساؤنڈ بائٹ دیکھے گا اب یہ ذرا ساؤنڈ بائٹ چلائی گا رجوری کے عرائی پنچ کے عرائی سکول میں استاد کی ڈیوٹی جو ہے اس کو کہاں بھی جا گیا ہے ذرا ساؤنڈ بائٹ چلائی گا کیا کہتے ہیں رات نوم بجے ہم آپ کو تفصیل سے ایک اور معاملہ بھی دکھیں گے لیکن ذرا ساؤنڈ بائٹ چلائی گا اس میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرو کوئی ٹیچر بیجو ٹیچر نہیں ہے آپ کے پاس ہے پھر بند کر دو اتالہ لگا دو ہم بچوں کو گھر لے جائیں گے آج آئے یہ آرائی کا گاؤں ہے یہ پونس کے دگوار وغیر آکھے آس پاس کا گاؤں ہے منڈی سے قریباً چار سے پانچ کلمٹ دور ڈسٹک ایڈمنسٹیشن کے پاس اور وہاں کے استاد کو سکول نہیں آیا کیونکہ فون کر کے جب والدین پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں میری الیکشن ڈیوٹی ہے میں بیلو ہوں تھوڑا اسکول ہوں گا تو یہ ہے ہمارا سسٹم اس سسٹم پہ ہمیں رونا پڑھ رہے گا اور رونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے ہمارے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو گراؤنڈ ریپورٹ میں آج بس اتنا ہی ہم نے سیاست گراؤنڈ ریپورٹ میں کرتے رہتے تھے لیکن آج مدہ عوام کا تھا اور اس عوام کے مدے کو ہم الگ نہیں کر سکتے تھے ہم نے آج اس کو پریارٹی دے رکھی تھی آپ نے ہمیں جوائن کر رکھا تھا لائیو نشریات میں بہت بہت شکریہ آپ کا ابھی دیجئے اجازت رکھے گا اپنا خیال اللہ حافظ